اسلام علیکم یہ میرے پاس ایلیف کی فانڈیچن ہے اور اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے گلاس کی کیوٹ سی اس کی باٹل ہے اور اس میں میرے پاس جو شیڈ ہے وہ لائٹ میڈیم شیڈ ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ سیون تھاؤزن تک ہے اور میں نے اس کے کافی زیادہ ریوز دیکھے تھے کہ شالت ہلبری کا یہ ڈیوپ ہے ہر اس کی تو کافی زیادہ پرائس ہے ٹونٹی تھاؤزن کی رینج میں وہ آپ کو ملتی ہے پھر میں نے اس کو تین چار دفعہ یوز کیا اور ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے اس کو یوز کیا وہ بھی میں آگے جا کے بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے یوز کیا اس کا مجھے اپلیکیٹر بہت پسندہ ہے بہت اچھا لگتا ہے اتنا ایزی لی اپلائے ہو جاتا ہے جس طرح کنسیلر کا اپلیکیٹر ہوتا ہے سیم اس کا بھی ایسی ہے جس سے فانڈیشن یا کوئی بھی جو چیز ہے وہ اپلائے کرنا اتنا ایزی ہو جاتا ہے اور یہ اس کا شیڈ ہے سکن کے اوپر اپ ایفیکٹ دیتا ہے میٹ فینش نہیں ہے بٹ آپ اس کو میٹ فانڈیشن کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوریج بہت لائٹ ہے آپ دو تین لیئر بھی اپلائے کر لینا تو پھر بھی آپ کو اچھی کوریج نہیں ملتی اگر آپ کی سکن نیٹ اینڈ کلین ہے تو اس کے اوپر جب آپ اس کو اپلائے کریں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گی بہت گلوئی ایفیکٹ دے گی اور آپ کی جو سکن ہے وہ اتنی فلالس لگے گی اور اتنی لائٹ فیل ہوگی اور اس کو آپ ایز لائٹر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی فانڈیشن کے اندر مکس کر کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور فانڈیشن اپلائے کرنے کے بعد بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو اگر ہلکا سا گلو چاہیے تو آپ ہلکا سا بھی اپلائے کریں تو آپ کو بڑا اچھا گلو ملے گا اور اس کے علاوہ یہ اتنی لائٹ ویٹ ہے اتنی ایزی لی اپلائے ہو جاتی ہے اتنی ایزی لی بلینڈ ہو جاتی ہے کہ آپ فنگر کی حلب سے بھی اس کو بلینڈ کر سک تو اتنے مزے سے یہ بلنڈ ہو جاتی ہے نا اچھا میں نے اس کو جب فرس ٹائم اپلائے کیا سکن پرپ کر کے اس کے بعد میں نے اس کو ایسے ہی اپلائے کیا جیسے آپ دوسری فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہو تو یہ بلکل بھی کوریج نہیں دے رہی تھی ہاں گلو دے رہی تھی بٹ کوریج اس کی بلکل بھی نہیں تھی اور جب میں نے اس کو دوسری سٹک کے ساتھ اور دوسری فاؤنڈیشن کے ساتھ مکس کر کے اپلائے کیا یا پھر آپ کے پاس لائٹ کوریج کی فاؤنڈیشن ہے تو اس کے ساتھ بھی مکس کر کے اپلائے کی جا سکتی ہے اس کے بعد بورجیس کی فاؤنڈیشن بھی بہت اچھی ہے اگر آپ کے پاس لائٹ کوریج کی فاؤنڈیشن ہے تو ان کو آپ جو ہائی کوریج کے کمپیکٹ پورڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سیٹ کریں تو آپ کو اچھی کوریج ملتی ہے میک کی فاؤنڈیشن تو میری موسٹ فیوریٹ فاؤنڈیشن میں سے ہے یہ پارٹی میک اپ کے لیے برائیڈ اپ میک اپ کے لیے بہت اچھی ہے اس کے بعد فٹ می کی فانڈیشن اس کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ہیلو گلو فانڈیشن کو اس کے ساتھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور میں نے دو تین دفعہ اسی طرح اس کو یوز کیا اور مجھے اتنے اچھے ریزرٹس ملے ہیں کیونکہ فٹ می کی جو فانڈیشن ہے اس کو آپ دیلی میک اپ میں یوز کر سکتے ہو یہ میٹ بھی ہوتی ہیں اس میں میرے پاس میٹ والی بھی ہے اور دیوی پلس سموت والی بھی ہے تو دونوں کے ساتھ میں نے اس کو یوز کیا مجھے بہت اچھے ریزرٹس ملے ہیں ہلکا سا گلو آ جاتا ہے اگر آپ میٹ فانڈیشن اپلائے کریں اور اس کے اوپر آپ ہیلو گلو کو اپلائے کریں تو بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اور پارٹی میک اپ میں یوز کرنے کے لیے آپ اس کو کسی بھی کوریش فانڈیشن کے ساتھ مکس کر کے اپلائے کریں آپ کی سکین اتنی اچھے سے گلو کرے گی اور جن کو تھوڑی سی گلوی سکین چاہیے ہوتی ہے ان کے لیے تو اچھی آپشن ہے اور اگر جن کی سکین کے اوپر ایکنی مارکس بھی ہیں تو ان کے لیے آپ اس کو ایزرٹس نہیں اپلائے کر سکتے اس کے لیے آپ کو کنسیلر بھی اپلائے کرنا پڑے گا فانڈیشن بھی اپلائے کرنے ہی پڑے گی آپ نے اپنے سارے جو ایکنی مارکس بھی ہیں ان کو ہائٹ کر کے اچھے سے اپنی بیس سیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو پھر آپ کو اچھے سے گلو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی کوریش بھی ملے گی کیونکہ ڈیلی میک اپ میں تو آپ کو اتنی کوریش نہیں چاہیے ہوتی ہے جب آپ پارٹی میک اپ کرتے ہو یا کئی دعوت ہوئے رہا پہ جانا ہے تو اس کے لیے جب آپ میک اپ کرتے ہو تو پھر آپ کو اچھی کوریج بھی چاہیے ہوتی ہے فلالس فینش بھی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی سکن کےکی بھی نہ لگے یہ بھی آپ کا مطلب مین پہ ہوتی ہے یہ بات بھی نہ تو اس کے لیے پھر آپ اگر جتنی زیادہ لئیر اپلائے کرو گے تو پھر تو آپ کی سکن کےکی لگے گی اگر آپ ایک اچھی کوریج کی فانڈیشن اپلائے کر لو جس کے اندر لائٹ ٹو میڈیم کوریج ہے تو ایک لئیر اپلائے کر لو تو آپ کو بڑی زبردست کوریج مل جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر آپ نے اس کو پاورڈر سے سیٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو ایک لیئر وہ بھی آ جاتی ہے تو جتنی آپ لیئر کم کرو گے اتنی آپ کی سکن فلالس لگے گی اور اتنی ہی خوبصورت لگے گی اور ایلیف کی اس فانڈیشن کی بلکل بھی کوریج نہیں ہے گلو بہت اچھا دیتی ہے بٹ اس کی کوریج بلکل بھی نہیں ہے ایسے لگتے جیسے آپ نے لائٹ سی کوئی بی بی کریم اپلائی کی ہوئی ہے ہاں اگر آپ کی سکن نیٹ اینڈ کلین ہے تو اس کے لیے آپ اس کو یوز کریں بہت اچھا ہے آپ کو ریزرٹ ملے گا بٹ اگر ایکنی مارکس ہیں سارا کچھ ہے تو اس کے لیے اس کو ہائٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو کنزیلر بھی اپلائی کرنا پڑے گا آپ کو فانڈیشن بھی اپلائی کرنے پڑے گی ساری اپنی بیس اچھے سے سیٹ کر کے اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں تو بہت اچھا سے گلو ملے گا اور اگر آپ اس کو ہالی اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ کو جو ہائی کوریج کا کمپیک پورڈر ہے اسے آپ اس کو سیٹ کریں تو آپ کو لائٹ کوریج مل جائے گی اچھا میں نے اس کو فٹ می کی فانڈیشن کے ساتھ دو تین دفعہ اپلائی کی ہے مجھے اتنے اچھے ریزرٹ ملے ہیں اور لوریل کا جو یہ کنسیلر ہے یہ بہت اچھا کنسیلر ہے اتنا لائٹ ویڈ فیل ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر اور ڈارک سرکلز ایکنی مارکس جو بھی ہے آپ کے فیس کے پر وہ بڑے اچھے سے ہائٹ کر دیتا ہے اور اس کنسیلر کی اتنی اچھی کوریج ہے اس کے ساتھ اگر آپ فانڈیشن نہیں بھی اپلائی کریں تو بھی بہت اچھی اس کی کوریج یا کمپیک پورڈر کے ساتھ اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں اور بس آپ کی بیسرہ دیئے اور ہدا بیوٹی کی یہ فانڈیشن جتے بھی بڑے سلون ہیں وہاں پہ برائیڈل میکپ پہ بھی یوز کی جاتی ہے پارٹی میکپ پہ بھی یوز کی جاتی ہے جتے بھی بڑے میکپ پارٹسٹ ہیں ان سب کی یہ فیورٹ فانڈیشن ہے اور ہدا بیوٹی کی یہ فانڈیشن کیونکہ میٹ فنیش دیتی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ ایلیف کی ہیلو گلو فانڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا گلو ایفیکٹ ملے گا اور میکپ کرنے سے پہلے اپنی سکین کو بہت اچھے سے پرپ کریں تب ہی آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے اگر آپ ایسے ٹیز اپلائی کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اچھے رزلٹس نہیں ملیں گے سپیشلی اپنی سکین کو موسٹرائیز بھی ضرور کریں اور پرپ بھی ضرور کریں تب ہی آپ کو کسی بھی فانڈیشن کی اچھے رزلٹس ملتے ہیں اور اگر آپ ڈیریکٹ فانڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کی بھی اس اتنی اچھے سے سیٹ نہیں ہوتی تینکس فور وچنگ اللہ حافظ